السلام علیکم میں آپ لوگ کا ہوسٹ سید محمد عمران آپ کو آج کے اس ٹرانسویشن میں ویلکم کرتا ہوں آج کا ٹوپک جو ہے کہ پیسے کیسے کمائے جائیں آج کل کے نوجوانوں کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے کہ پیسے کیسے اور کہاں سے کمائے جائیں اس کے لیے لوگ بڑی مشکل سے اور ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ رسورسز سے پیسہ کمانی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں تو آج کے سیشن میں میں آپ لوگوں کو چند ایک چیتہ چیتہ چیزوں سے گائیڈ کروں گا آج نہ کروں گا کہ جس طریقے سے آپ کو پیسہ کمانا ہے یا کون سے رسورسز جو ہیں جس کے طرح پیسہ کمائے جا سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کو ترجیح دی ہے نوکری کیوں ڈیفرنٹ روایات میں یا حدیث میں ملتا ہے کہ سات حصے کاروبار کی ہیں اور تین حصے نوکری کی ہیں ڈیفرنٹ جوگوں پر یہ ملتا ہے کہ نو حصے کاروبار کے ہیں جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ نوکری کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاروبار جو ہے اس کی پرسنٹیج نوکری کی نسبت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کاروبار کی طرف جانا چاہیے نہ کہ نوکری کی طرف مطلب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نوکری کی طرف بالکل بھی نہ جائیں لیکن پرسنٹیج جو کے کم رکھی گئی ہے تو اس حساب سے نوکری کی طرف جو ہماری ریشو جو ہے ہماری ینگ جنریشن کی جو ریشو ہے وہ نوکری کی طرف زیادہ ہے جبکہ کاروبار کی طرف کم ہے اس حساب سے کاروبار کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو ریکارڈ کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے کاروبار کس اندازتر کرنے چاہیے کیسے کرنے چاہیے کاروبار کی سیلیکشن کون سی ہے اس کے لیے کون سے سٹیپس اڈاپ کرنے چاہیے اور کاروبار میں بینیفٹ کتنا ہوتا اس کے بارے جو نوکری ہے نوکری کی طرف جو حضرات جانا چاہتے ہیں جن کا نوکری میں انٹرس ہے وہ نوکری کے طرف کر جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی چونکہ سیلری ہے پینشن ہے کچھ بینیفٹس ملتے ہیں تو وہ حضرات نوکری کی طرف بھی جائیں اور سیریس ہو کر جائیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فار ڈا ٹائم بینگ نوکری میں جائیں یا فار ڈا ٹائم بینگ کاروبار میں جائیں اور پھر ناکام ہو کر آپ اپنی جو کٹیگری ہے اس معاملے میں وہ چینج کرتے رہے ہیں آپ جس چیز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اس کی کمپلیٹ ناؤ ہو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا نالیج ہونا چاہیے تاکہ آپ اس فیلڈ میں جو ہیں وہ قدم رکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے جب آپ کے پاس اس چیز کی انفرمیشن ہوگی آپ اس میں قدم رکھیں گے تو کافی اچھے انداز سے اس میں اپنی جو انر سکلز ہوں گی انر سکلز کو بروے کار دائیں گے تو اب کاروبار جو ہو گیا وہ ایک سٹیپ ہو گیا نوکری جو ہے وہ دوسرہ سٹیپ اب پیسے گوانے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ریسورسز آ جاتے ہیں چلو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ ریسورسز میں ہمارے پاس فیزیکل ارننگ بھی ہے ہمارے پاس آن لائن ارننگ بھی آ جاتی ہے اور ہم اپنی سروسز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں چونکہ فیزیکلی بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے آج کل کی جنریشن ہے وہ آن لائن ارننگ کی طرف جا رہی ہے لیکن اس میں بہت سارے فراڈ اور سکیم بھی ہیں جس سے آج کل کی جنریشن جو ہے وہ نا آشنا ہے اس پر فوکس کرنا ضروری ہے اس کو سمجھنا انڈرسینڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کی جنریشن آن لائن سکیم میں پھجا آتی ہے اور بہت ساری اپنی جو جمع پونچی ہے یا انویسمنٹ ہے وہ بلکل ضائع کر دیتی ہے بغیر یہ جانے کی یہ سکیم ہے یہ فراڈ ہے یا یہ ریل ہے وہ صرف انویس کر دیتی ہے اور بعد میں پتا چل جائے کہ سکیم ہے اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ تو ہر چمکتی بھی چیز ہونا نہیں ہو سکتی تو آپ ایسی چیزیں آپ ایسی چیزیں جس میں آپ کو بہت جلد بینیفٹ ملے بہت جلد ریوارڈ مل رہا ہو اور بہت کام پیسے یا بدور انویسمنٹ آپ کو پروفٹ مل رہا ہو بغیر کسی محینت کے ایفرٹ کے آپ کو پیسے مل رہے ہو اس کام سے بلکل دور رہے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ارنی بغیر محینت کے نہیں ہوتی اور جو بغیر محینت کے ارنی ہوتی ہے وہ اس کو سوٹکا جاتا ہے